حاضرین میں مہین الدین شاہین ایسوشیٹ پروفیسر شعبائی اردو سمران پرتھرہ چوہان گورنمنٹ کالیج اجمیر آپ سے ہم کلام ہوں آج ہم اقبال کی جدید شائری پر تفسرہ کریں گے اللہ میں اقبال اقبال نا صرف اردو ولکہ پوری عالمی شائری میں قابل قدر مرتبہ رکھتے ہیں اقبال کی شائری کی شروعات ویسے تو روایتی انداز کے غزل گوئی سے ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے وقت کے مشہور استاد شائر نواب مرزا خانداغ دہلوی کی شاگردی اختیار کی اور اردو شائری میں ایسی انفرادی مثالیں قائم کی جو ان سے پہلے کبھی نہیں ملتے اتدائی دور کی شائری میں ایک دو شیر میں آپ کے سامنے ان کے پیش کر رہا ہوں جو ان کی غزلوں سے ہیں جیسے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں بھری بزم میں راز کی بات کہتی بڑا بے عدب ہوں سزا چاہتا ہوں یہ اس طرح کے انداز کی شائری وہ کیا کرتے تھے جو روایتی شائری تھی لیکن اس زمانے میں حالی اور ان کے معاثرین کی جدید شائری کی تحریک زوروں پر تھی دوسرا اقبال بذات خود ایک ایسا ذہن رکھتے تھے جو تبدیلیاں چاہتا تھا روایت میں وہ خوشگوار تبدیلی چاہتے تھے لہٰذا انہوں نے اپنی شائری کا رشتہ ان موضوعات سے جوڑا جو ہماری زندگی سے قریب تر ہیں جن کی اہمیت و افادیت بہت زیادہ ہیں انہوں نے عمل کی تعلیم کی عمل اور سخت کوشی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے فلسفہ خودی انہوں نے پیش کیا جس میں وہ خود کہتے ہیں کہ خودی کو نہ دے سیم و ذر کے عوض نہیں شولہ دیتے شرر کے عوض سخت کوشی عمل خودی بے خودی یہ اقبال کی شائری کے ایسے موضوعات ہیں جن کی بنیاد پر اقبال نے اردو شائری کی پوری روایت پوری تاریخ میں حلچل سی مچا دی ان کے بعد ہمارے شورا یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ شائری اس طرح بھی کی جاتی ہے کیا ورنہ لوگ غزل کا دامن پکڑے ہوئے تھے اقبال نے جدید طرز کی نظمیں تخلیق کی اور وہ نظمیں آج بھی اپنی تاثیر سے بھری ہوئی ہیں ان کی اہمیت افادیت اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود قائم و دائم ہیں اقبال چونکہ خود بھی عملی زندگی جینے کا ہنر رکھتے تھے جانتے تھے اور وہی مطالبہ انہوں نے اپنی شائری میں دوسروں سے کی آئے اقبال کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا کے بڑے شائروں سے مختلف زبانوں کے شائروں عدیبوں مفکرین اور فلسفیوں سے فیض اٹھاتے ہوئے اپنی شائری کو مضبوط یا مالا مال بنانے کی حد تل امکان کوشش کی اور اس کوشش میں انہیں بہت کامیابی و کامرانی حاصل ہوئی اقبال کی شائری زندہ دلی کی شائری ہے جیتے جاگتے انسانوں کی رودہ دہائیات ہے اقبال کوئی خیالی نکتہ یا نظریہ بھی پیش کرتے ہیں تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی نصیحت کوئی تعلیم کوئی پیغام مضمر ہوتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی